اسلام علیکم جی جناب تو میں آگئی ایک اور ولوگ کے ساتھ اور جی تو آپ کو جیسے بتائیے کل پہلا روزہ ہے پاکستان میں اور میں نکلی تھی آج میں نے کہا چلیں گروسری میں نہیں دی تھی تو میں نے کہا چلیں جلدی سے گروسری لے کر آ جاتے ہیں تو آج ہم منڈے تھا اور بچے سکول تھے اور سکول سے ہی ہم لوگ وہاں چلے گئے تھے میٹرو تو باقی تو جس بھی آپ گروسری سٹور پر جاتے ہیں تو اتنا رش اتنا رش ہم لوگ بناشم سے لیتے ہیں تو بناشم پر بھی اتنا رش تھا تو میں نے کہا چلے آج جو ہے نا ہم لوگ میٹرو چلتے ہیں تو میٹرو سے لیتے ہیں نا ساری چیزیں تو کراکری بھی لینی تھی مجھے لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا بچوں کو سکول سے پک کیا تھا تو بچے کافی کر رہتے تنگ نا کہ وہ ان کو بوکھ لگی ہے تو پھر بس جلدی سے میں نے گراسری لے لی اور پھر اچھا کراکری مجھے اتنی میٹرو سے سمجھ میں بھی نہیں آئی تھی تو پھر میں نے کراکری جو ہے نا وہ لی بھی نہیں تھی تو میں نے کہا چلو پھر جو ہے نا وہ رمضان میں اگر جکر لگا نا تو پھر میں لے کر آ جاؤں گی تو یہاں پر جو ہے نا وہ ساری میں نے گراسری تقریبا جو ہے نا اتنی گراسری استفاد ہو گئی تھی تو دو ٹرولیاں ہم نے فل کر لی تھی کیونکہ پھر مجھے یہی تھا کہ بیچ میں جیسے نا کچھ ختم نہ ہو جائے یا پھر وہ دوبارہ نا مجھے جانا پڑے نا گراسری کے لیے تو اس وجہ سے میں نے ساری گراسری لے لی تھی اور ساری چیزیں یہی بس میں نے کہا کل پھر روزہ ہو جائے گا تو آج میں نے کہا چلی نا تھوڑی بہت سیٹنگ کر لیتی ہوں نا سامان جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے نا وہ کافی سارے کام تھے مجھے نیٹ کا وائی فائی کا اشیو تھا تو وائی فائی ہمارا جو ہے نا وہ پتہ نہیں روٹر میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا پتہ نہیں کیا تو یہ پورا ویک جو ہے نا ہمارا وائی فائی جو ہے نا وہ صحیح سے چلنے پا رہا تھا اور پھر ہمارا میری ویڈیوز بھی جو ہے نا وہ اسی میں بس وہ اٹکی ہوئی تھی ساری تو بس پھر میں نے کہا چلے آج نا میں یہی والی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ کر لیتی ہوں کیونکہ پھر وہ میری کافی ساری جو ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں نا تو وہ میں پھر آپ رمضان میں جیسے نا اپلوڈ کرتی رہوں گی آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہ میں نے کون سی ویڈیوز بنائی تھی تو ابھی میں یہ جو ہے نا ساری گروازری مجھے وہ سیٹ کر کے رکھنی تھی تو بس وہی آج تو اتنے سارے کام تھے مجھے مجھے رول اور ساموسے جو ہے نا وہ میں لے کر آئی تھی رول اور ساموسہ پٹی جو ہے نا وہ بھی پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی مجھوں کا بھی جو ہے نا وہ مسالہ سارا بنانا تھا اور شگر سے رب تو وہ بھی میں نے بنالی تھی وہ بھی میری ویڈیو جو ہے نا وہ بھی میں نے بنائی ہوئی ہے تو وہ میں نے ایک دن پہلے ہی کام کر لیا تھا اور باقی رہ گئیں تھوڑی بہت چٹنیاں جیسے ہوتی وہ میں نے کہا چلے رمضان میں جو ہے نا بیچ میں جیسے دوپہر کے ٹائم جو تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے تو میں اسی میاں بنا لوں گی میں تو یہ دیکھ رہی تھی کہ یوٹیوب پر اور فیس بک پر اتنی ساری ویڈیوز تھی رمضان پرپریشن کی تو اتنا وہ مطلب مجھے اتنا وہ مطلب پریشانی والی جیسے ویڈیوز ہوتی ہیں کہ دیکھ کر اتنا پریشان کرنا کہ یہ بھی کر کے رکھ لیں تو بھئی رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں عبادت تو کرنی ہوتی ہے کیونکہ ہم لوگ تقریباً گھر میں تقریباً ہر گھر میں جو ہے نا چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر یا ایسے آپ کے گھر میں بزرے کا افراد جو ہے جو نہیں رکھ سکتے کسی کی میڈیکل کنڈیشن کی وجہ سے اس کے علاوہ چھوڑ کر تو ماشاءاللہ سے آج گھر بچے بھی سب روزے رکھ رہے ہیں بڑے بھی روزے رکھتے ہیں تو تقریباً ہر گھر میں ہر فردی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے تو نہ آپ کو کھانا بنانے کی ٹینشن ہوتی دن میں نہ آپ کوئی مطلب عبادت بھی آپ ظاہری سی عبادت بارہ گھنٹے ہوتے ہیں دن میں تو دن میں آپ کتنے گھنٹے عبادت کریں گے نماز آپ کی ٹائم پر ہو جاتی ہے اور یہ وہ تو اگر دیکھا جائے تو کافی ٹائم بچ جاتا ہے تو مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ روزے میں مطلب نہ اس طرح کے کام جو ہے نا ڈیلی بیسز پر آپ کرتے رہے فریش فریش چیزیں جو ہے نا ہوا بناتے رہے ہاں جیسے وہ زیادہ وہ ایک ہوتا ہے کہ بھئی وہ جیسے آپ نے کوئی ایکسٹرا چیز ہو گئی جیسے اب مجھے سموزہ اور وہ بنانے تھے تو وہ میں نے چیزیں میں ساری لے کر آگئی تھی میں نے کہا چلے یہ میں بنا کر رکھوں گی وہ ایک فروزن آئٹم جو ہوتے ہیں وہ چلے ہاں بنا کر رکھ لیں لیکن وہ اتنا ہوں فیس بک اور یوٹیو پر ویڈیوز میں دیکھ رہی تھی کہ اتنی وہ مجھے تو بہت پریشانی والی لگ رہی تھی کہ رمضان نہیں ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا کتنا ہوں کہ بس یہ کام بھی کر کے رمضان میں بس ہم نے آرام کرنا ہے اور عبادت کرنی ہے عبادت بھی کرنی ہے آرام آرام یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور بس آرام نہیں کرتے تھے مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ روزے میں جو تھوڑا بہت کچن کا کام اس سے جو ہے نا وہ بھروں نا آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے عبادت کرنے جو بھی ہے نماز پڑھ لیا قرآن شریف ہو گیا یہ ساری چیزیں ہو گئیں اور پھر افتاری کی مطلب نا تیاری جو ہے وہ میں نے بھی تھوڑی بہت ایاری کی ہے میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اپلوڈ کرتی رہوں گی لیکن وہ اس طرح کہ اپنے اوپر سوار کر لینا اتنا پریشان کرنا تو بھی مجھے تو پتہ نہیں کیا وہ ہو رہا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے بہرحال وہ ہر کسی کے اپنی روٹین ہوتی وہ ہر کوئی اپنے حساب سے وہ ظاہر منیج کرتا ہے چیزیں تو صحیح ہے اگر کسی کو آسانی ہوتی ہے تو بھلے کرنے اچھی بات ہے چیزیں مینجیبل ہو جاتی ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے کافی ساری باتیں بھی ہوگی تھی اور جو میرے سپائسز جو تھے میں نے کافی سارے ریفل بھی کر لیے تھے اور یہاں پر میں نے جو ہے نا مجھے گرائنڈ کرنے تھے مسالے جو ہے وہ جیسے سوکہ دنیا ہو گیا وہ میں ثابت لے کر آتی ہوں تو وہ میں خود سے گرائنڈ کر کے جو ہے نا وہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ جو پیکٹ والا ہوتے تو وہ برکل باریک سا اس کا پاوڈر بنا ہوا ہوتے وہ اچھا نہیں لگتا وہ جیسے آپ سالن میں ڈالیں نا تو سالن کا رنگ بھی تھوڑا سا نا کالا کالا سا ہو جاتا ہے تو وہ تھا ڈالیں تھی اور سب چیزیں تھی اور مجھے زیرہ جو ہے نا زیرہ بھی میں نے روست کر کے اور اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر کے رکھ لیا تھا وہ بھی ایک میری الگ ویڈیو تھی میں نے بنائی تھی تو یہ ساری چیزیں تو میں یہاں سے لے کر آئی تھی جو میرے پاس پہلے سے جو چیزیں پڑی ہوئی تھی جیسے تو وہ میرے جو ہے نا ٹائم تھا میرے پاس تو میرے خزنے یہ کر کے میں رکھ دیتی ابھی وہی میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس ٹومیٹوز جو ہے نا وہ کافی سارے تھے تو وہ ٹومیٹوز تو پتہ نہیں میرے حزبن لے کر آئے تھے تو وہ اتنے اس کو کٹ کرنا وہ آپ اس میں سالن میں ڈالیں گے نا بلکل باریک سے چاپ کر کے بھی ڈالیں گے تو وہ بتا نہیں کیوں گلتی نہیں آج کل جو وہ مطلب لے کر آئے تھے نا اتنے بڑے بڑے ٹومیٹوز تو وہ اتنے سخت تھے وہ عجیب سے نا تو وہی میں چاری تھی کہ میں نے کہا ان کو جو ہے نا گرائنگ کر کے ان کا پیسٹ بنا کر نا کیوں بنا کر میں رکھ دوں گے سٹور کر کے نا تو وہ اس میں صحیح ہو جائیں گے اور جناب آپ بتا ہے آپ کی رمضان کی جو ہے نا وہ کیا تیاریاں ہوئی ہیں کیا کر رہے ہیں آپ لوگ میرا بیچ میں ایک چکل لگے گا جو ہے نا وہ بچوں کے کپڑے جیسے ہو جاتے ہیں اپنے اور بچوں کے میں نے رمضان کی ایک ویڈیو بنائی تھی کپڑے جو ہے نا وہ ڈیلی بیسلز پر اپنے اور بیٹی کے جو ہے نا وہ ایسٹرن ویڈجو ہوتے ہیں میں تو زیادہ تر ایسٹرن ہی پہنتی ہوں لیکن وہ بیٹی کے جو ہے نا پھر وہ میں نے رمضان کے حساب سے جو ہے نا کچھ میں نے نئے بھی بنوائے تھے کیونکہ رمضان میں بڑی راتیں بھی ہوتی ہیں تو اس میں جمعرات ہو گیا یا جیسے ہم لوگ افتاری وغیرہ پر جاتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے بنوائے تھے اور بیٹی کے لئے بھی میں نے نکالے تھے اور ان کے بھی میں نے جو ہے نا وہ ٹیلر کو دیئے ہوئے ابھی تو جیسے بن کر آ جائیں گے تو پھر وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیسے بنوائے کیسی ڈیزائنی وغیرہ کروائی اس کے اوپر نا اس طفح میں نے رمضان گروسری میں نا مطلب ایکسرا چیزیں نہیں لی دی کیونکہ ہر دفعہ ہم لوگ جیسے نا وہ ایک مہینے کے حساب سے لے کر آتے ہیں تو وہ پھر بیچ میں کہیں نا کہیں نا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر دوبارہ جو ہے نا مجھے وہ جانا پڑتا ہے یا منگوانا پڑتا ہے تو اس وجہ سے میں نے اس طفح جو ہے نا وہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ مطلب ایکسرا کر کے لے لی تھی ملکہ چلے رمضان تو ہے پھر رمضان میں افطاری وغیرہ بھی کرنی پڑتی ہے تو اس میں بھی وہ جو ہے نا کام آ جاتی ہیں چیزیں تو یہ سارا ہو گیا تھا میرا ساتھ میں بس میں آپ سے باتیں بھی کرتے جاری تھی اور جو ہے نا وہ کام بھی کرتی جاری تھی میں نے کہا یہ دونوں کام ہو جائیں گے اور جناب اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میری جو ہے ویڈیوز ہیں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں یہ پیار ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتا ہے نا آج بچوں کا مور تھا کہ ان کو پیزا کھانا ہے کل سے روزہ ہو رہا ہے تو پھر میرے کا چلنجی ان کے بابا کہہ رہے تھے کہ چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ چلے جائیں گے نا شام میں اور رات میں اس ٹائم تو جو ہے وہ شام میں تو بچے ٹیوشن پر چلے جاتے ہیں اور پھر میں بھی یہی کام کر رہی تھی تو میرے کا چلنج جو ہے نا گروسریو اگر لی تھی بچے اس ٹائم کہہ رہے تھے کہ نا ان کو کچھ کھانا ہے باہر سے تو پھر وہ ثقاوٹ اتنی ہوگی تھی کہ وہ پھر جا نہیں سکے تو میرے کا چلیں ابھی تو گھر چلتے ہیں پھر رات میں دیکھیں گے تو بس اللہ میں اسے دعا ہے کہ رمضان اللہ پاک سب کا اچھا رمضان گزریل سب کے دسترخان سجے رہے ہیں اور ہمارے جو فلسطینی بہن بھائی ہیں اللہ میں ان پر بھی رحم کریں ان کی غیبی مدد کریں بس کوشش کیا کریں کہ رمضان میں جو ہے جیسے دینے دلانے کا جو ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو دیا کریں جو بظاہر تو آپ سے نہیں مانگ سکتے نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سفید پوشت جو آپ سے نہیں مانگتے لیکن آپ کو ان کا خیال کرنا چاہیے ایسے لوگوں کی ضرور ہیلپ کیا کریں جو جو اپنا مدد بھرم رکھتے ہیں کسی سے کہہ نہیں سکتے لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ایسے لوگ دیکھا کریں اور ان کی ہیلپ کیا کریں بس یہ ساری چیزیں آپ سے باتیں بھی ہو رہی تھی اور باتوں باتوں میں میں سارے اپنے کام بھی کرتی جاری تھی اور گروسری کا تو یہ تھا کی چیلنج جو سمیٹ کے وہ سارا میں نے سیٹ کر کے رکھ دیا تھا کہ جن کی صفائی میں نے سب پہلے کر لی تھی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی گیا وہ بھی اپلوٹ نہیں کی نیٹ کی بے جیسے تو وہ بھی انشاءاللہ جلد میں اپلوٹ کر دوں گے اس کے گروسری میں نے سیٹ کرنے کے بعد صفائی والا کام وہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے ساری جارس اگرہ جو بھی تھا کچن کا کچن کیبنٹس میں نے صاف کیے تھے پورے ان کو اچھے سے صاف کر کے اور جو خالی میری سپائسز جاس تھی جو بلکل امپٹی ہو گئی تھی ان کو میں نے دھو کرنا تھوڑی دھوپ میں رکھا تھا میں نے کہا چلنجے وہ تھوڑو سا جو ہے نا ان کو صاف ہو جائیں گی صحیح ہو جائیں گی نا دھوپ میں اچھے سے دھوپی تیز نکلی ہوئی تھی تو پھر میں نے اس میں جو ہے نا جو مسائلے ریفل کرنے تھے وہ میں نے سارے کر دیئے تھے اور میں نے جو ہے وہ باسکٹ آرگنائز کی تھی اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو وہ بھی میری اپلوڈ نہیں ہوئی تو بس وہ بھی میں انشاءاللہ ایک دو دن میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی اس میں میں نے ساری جائے نماز اور جیسے ڈیلی قرآنی آیات جو ہوتی ہیں وہ ہو گئے اور سپارے جو ہو گئے پورے جو ہے نا وہ اور تسبیحات جو ہیں وہ ساری میں نے ارگنائز کر کے رکھی دیکھے جیسے آپ کو پریشانی نہ ہو تسبیحات جیسے ہوتی ہے تسبیح دھوننے میں تو وہ ایک باسکٹ بنا کر رکھی دی کہ بھئی جب نماز کا ٹائم ہو آپ نے جائے نماز اٹھائی اور تسبیح اٹھائی اور بیٹھ گئے یا قرآن شریف جو ہے وہ بھی میں نے رکھا ہوا تھا سپارے الگ الگ سے تو وہ ایزی رہتا ہے جیسے آپ نے وضوع کیا نماز پڑی اور نماز کے فوراں بعد آپ نے ایک سپارہ لے لیا اور بیٹھ کے پڑھنے تو وہ میں نے سپارے بھی نکال کے رکھے تھے تو انہوں نے کہا چلے اس طرح یہ بھی آسانی ہو جائے گی رمضان میں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ وہ جو یہ باسکٹ جو ہے نا وہ میں نے ڈائننگ ٹیبل کی سائٹ پر رکھی ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر آسانی رہتی ہے مجھے پڑھنے میں جیسے صبح میں سہری کر لی نماز ہوگی رہا پڑھ کے نا آ پڑھ کے تو وہاں پر جو ہے نا ابھی جو ہے نا وہ میں نے اسی پر ڈائننگ ٹیبل کی ایک سائٹ پر جو ہے نا وہ باسکٹ آرینج کر کے میں نے رکھ دی ہے چھوٹی سی اس میں ساری چیزیں تصویحات ہو گئی تصویح ہو گئی اور جائے نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا سپارے جیسے ہو گئے وہ میں نے وہاں پر آرینج کر کے رکھ دی ہے تو یہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے نا یہ صفائی میں نے کمرے کی اچھے سے کر دی تھی میں نے کہا اسی میں جو ہے نا وہ انشرا کو بھی شوق ہو رہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ رمضان ڈیکوریشن کر رہے ہیں وہاں پر جو ہے نا تو میٹرو میں ہم جو کوئی اسی چیز نظر نہیں آئی تھی تو میں نے کہا چلیں آن لائن تو بہت وہ جو ہے نا اس میں آرین تھی کہ نا یہ بھی ہے وہ بھی ہے تو انشرا ہوں چاہرین تھی کہ نا ان کو جو لائٹس وغیرہ ہوتی ہیں فیری لائٹس وغیرہ وہ جائیں گے تھی تو میں نے کہا چلیں جو ہے نا وہ چلیں گے کسی دن تو پھر لے کر آئیں گے تو وہ بھی نہیں ہو سکا تو وہ بھی میں نہیں جا سکی اب دیکھتے رمضان میں اگر جانا ہوا تو پھر میں انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وہی ایک اچھا لگتا ہے کہ نا رمضان میں یا رمضان میں یا رگلر بیسس پر ایک کمرہ ایک سائیڈ اسی ہونی چاہیے جہاں پر بیٹھ کر آپ سکون سے عبادت کر سکے اور بچوں میں ضرور عادت ڈالیں نماز کی یا اگر ان پر فرض نہیں بھی ہے ابھی چھوٹے بچے ہیں جیسے تو ان کو